ہاں جی تو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم کریں گے ہاتھ اور پاؤں کو آپ گھر پر رہ کر کس طرح سے بلیچ کر سکتے ہو اور بہت ایزی طریقے سے بلکل سیلون جیسا آپ نکھار اپنے گھر میں لاسکتے ہو تو اس کو کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی ایک بلیچ کا پیکیڈج جو یہ بزار سے آپ کو ایزی لی مل جائے گا اور یہ انیٹ 50 روپیز میں یا 30 روپیز میں آپ کو بہت ایزی لی آپ کو مارکٹ سے مل جائے گا تو اس کو آپ بائے کر سکتے ہیں یہ بہت زبردست ہے بہت زیادہ اچھی یہ بلیچ ہے اور اس کا انسٹنٹ آپ کے سکن کو برائٹ کرتی ہے اگر آپ یہ فیس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں آپ الگ سے ویڈیو بنا دوں گے تو آج کی ویڈیو جو ہے صرف ہاتھ اور پاؤں کو بلیچ کرنے پہ ہے تو یہ بلیچ میں نے لے لی ہے ٹھیک ہے تو اس کو یوز کرنا بہت ایزی لیا کیونکہ یہ بہت زیادہ ایک تو تو ایفیکٹیو بہت ہے ایک تو انسٹنٹ آپ کے سکن کے اوپر جی گلوپ بہت اچھا آتا ہے اور سکن بہت اچھی برائٹ ہو جاتی ہے آپ کی ٹھیک ہے تو بلکل نیٹ کلین ہو جائے گا تو اس میں تھوڑے سے ایٹ کرنے کے لیے میں نے تھوڑے سے وائٹننگ کیپسولز لیا ہے یہ بھی آپ کو مارکر سے مل جائیں گے یہ تقریباً دردس روپے میں آپ کو مل جائے گا اور اس میں تیسری چیز ایٹ کرنے گا وہ ہے میرے پاس رائس فلور ہے فرنس تو یہ رائس فلور جوتا ہے سکن کو وائٹننگ پروائٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور سکن کو ٹائٹ کرتا ہے وائٹننگ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم ان تینوں چیزوں کا جو مکسٹر ہے اب ہم نے بنانا کیونکہ یہ جو میں نے آج فرمولا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ اس سے آپ کے انسٹنٹ ہاتھ جو پاؤں ہونا آپ کے گورے گورے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اتنے اچھے وائٹ ہو جائیں گے آپ خود سہران ہو جاؤ گے کہ ایک دم سے آپ کا جو ہاتھ ہے بہت زیادہ وائٹ ہو گئے ہیں سوفٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھے یہ سب سے پہلے میں آپ کو تکھا دوں اس کے اندر سے ایک سیرم بھی نکلا ہے ٹھیک ہے اور ایک آپ کو پتہ پاؤڈر وہ ایک لیٹر جو بولتے ہیں اسے وہ ہوتا ہے سیرم ہم ٹھیک ہے ہم سیرمم ایک اینڈ میں لگائیں گے اگر ہمیں لگانا ہو گا تم ہوں ہو یوں کرلیں گے ٹھیک ہے کھالی بول میں ہم نے پورا ساشے نکال لینا اور اس کو نکالنے کے بعد میں نے پورا لے لیا اور نکالنے کے بعد میں نے پورا لے لیا اور نکالنے کے بعد میں نے اس میں پاورڈر کی کونٹرٹی تھوڑی سی اپنے کم رکھنی ہے اور اس کو مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا آپ نے اپنے ہاتھوں پر اپلائے کرنے سے پہلے آپ نے پیش چیست ضرور کر لینا ہے اور تاکہ آپ کیونکہ کچھ لوگوں ہوتے ہیں ان کی سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے ان کو اس طرح کی چیزیں سوٹ نہیں کرتی ہیں تو آپ پیش چیست ضرور آپ نے کرنا ہے تو اس میں میں نے وائٹننگ کیپسول بھی ساتھ ایٹ کر لیے تھے دو میں نے وائٹننگ کیپسول تھا وہ ایٹ کرنے تھے اور اس پر میں نے ایک کرنے کے بعد میں نے اس پر ڈال لینا ہے اپنا رائس فلور ڈال لینا ہے رائس فلور اور اس کی آپ دیکھنے اس کا تیکچر جو ہے کریمی فارم میں کنورڈ ہو گیا ہے بہت ہی ایک اچھا سا زبردست سا اس کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تیکچر بہت مزے کا ہو گیا تھا آپ اسے مکس کرنے کے بعد آپ چھے جی اب باری ہے سب سے پہلے آپ نے ہاتھوں کو اپلائے کرنے سے پہلے ہیں اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سابون سے پہلے ہیں اور پھر آپ نے اپنے بلیچ کو اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو فرنس یہاں بہت پہ آپ نے اسے دس سے بیس منٹ مطلب کے دس سے بارہ منٹ پندرہ منٹ تک آپ نے اپنے اس کے ہاتھوں پہ لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد دو سے تین منٹ کے لئے آپ نے گیلے ہاتھ کر کے آپ نے مساج کرنا ہے اس کو بلیکر سرکولر موشن میں اس کا مساج کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو رائس فلور میں نے ایڈ کی ہے وہ اس کے ساتھ اچھے سے مطلب آپ کی جو ڈیٹ سکین ہے وہ اتر جائے گی آپ کی سکین بہت ہی خوبصورت ہے سوفٹ اور سمود ہو جائے گی اور یہ دیکھیں اپنے نکلز میں آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو مساج کر لینا اپنے ہاتھوں پر پاؤں پر اچھا اس کو میں نے کسی سپنج کی ہیلپ سے میں نے اس کو اپنے ہاتھوں پر ساف کر کے میں نے واش کر لیا تھا اب واش کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی چیز کے موسٹرائز کی بہت ضرورت ہوتی ہے اچھا میں نے فیلحال کوئی بھی موسٹرائزر کو اپلائے نہیں کیا تھا تو یہاں پر میں نے وہی سیرم کو یوز کیا تھا ٹھیک ہے فرنڈز تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی اچھا میں آپ کو اچھی لگی ہوگی اور بہت اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک زو کر دیں اچھا جب فرنڈز سکے تھے میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک زو کر دیں لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میں بلوکی انشاءالا آپ کے نیکس ویڈیوز میں اللہ حافظ ٹیک کرن با بائی